اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے میرے باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو اے ویڈویل پر دوستو آج ہمارا ایس ٹی مل کا فورتھ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں آپ کو یہ بیسکس ٹیگ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو آج لیکچر تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستو سے ریپیس ٹیگ اپنیز جس نے میرا جارہ سبسکرائب نہیں کیا آپ اپنیز سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اگر کوئی کوئی پوچھنا ہو تو ویڈیو لازمی دیکھیں سکپ نہ کی دیئے گا تاکہ آپ کو پوری سمجھا تو سب سے پہلے آج ہمارا فرسٹ آگئے ٹی 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 سٹینڈ فور ٹائپ رائٹر دوستو اس کا کام کچھ میں نہیں ہے اس نے صرف اس طرح سے ٹائپ رائٹر میں ہماری ٹیکس فونٹ فیملی ہوتی ہے اس طرح سے ٹیکس لیف دینے ٹیکس لیکس لیکی ٹائپ رائٹر دیکھیں ٹیکس لیکن ڈس medicines ڈس کیو سٹینڈ سورٹ ٹوٹیشن دوستہ ٹوٹیشن کو آپ نے پہلے میں سنا ہوگا نام دیکھیں ٹوٹیشن اس طرح سے ہے ٹوٹیشن مین کے اس کے ڈبل انویٹڈ کومال میں آجائے گا جو بھی ٹیکس لکھیں گے ویسے اگر ہم اس طرح سے لکھنا چاہئے ٹوٹیشن کو دیکھیں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گوگل نے ٹیگس کو فوکس کرنا ہے اگر کیوں کہ ٹیگ میں لکھا ہوگا تو اس کو گوگل کو پتا ہوگا کہ یہ ٹوٹیشن ہے اگر اس طرح سے لکھا ہوگا جیسے یہ دیکھیں اب ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بازے اگر اس طرح سے لکھا ہوگا تو اس نے گوگل نے سمجھنا ہے کہ یہ بلکل سمجھا ہوگا ہے اس کو اتنے فوکس نہیں کرنا تو ہم نے گوگل کا مطابق چلنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ویب سیٹ گوگل پہ بنانا ہے گوگل پہ بنانا ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہمارا ایڈو ٹاگ ہے وہ ہے بلوکیوٹ 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 دیکھیں اس نے فرانٹ سے بھی اتنی سپیس چھوڑ دی اور جو ہے لیکٹ سے بھی رائٹ سے بھی اس نے اپنے ساتھ سے مطلب مین کے فرانٹ سے اس نے اس نے سپیس چھوڑنی ہے اوپر سے بھی اتنی سپیس چھوڑنی ہے اب دیکھیں اگر اس کے بعد ٹیکس کچھ لکھتے ہیں بلوکیٹ کے ٹیک کے بعد اب اس نے فرانٹ سے بھی اتنی لینڈ بریک کی ہوئی ہے مارجن دیا ہوئے رائٹ سے بھی اور لیفٹ سے ہمارا شو نہیں ہوگا کیونکہ لیفٹ سے بھی وائیڈ فائٹ اتنا ہی مارجن دیا ہوگا اگر زوم کروں تو دیکھیں ٹھیک ہے اتنا مارجن دیا ہوگا یہ تھا ہمارے پیٹیشنگ لوکیوٹ اور ٹائپ رائٹر اب ہمارا جو نیکس ٹیگ ہے وہ ہے سیمپ سیمپ میں سیمپل سیمپل کمپیٹر ٹیکس یہ جو سیمپ کے بیٹی وغیرہ یہ اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتے یہ بلکل بس ایسٹی ایمل کے ٹیکس ہیں تو اس لیے کروا رہا ہوں یہ زیادہ یوز نہیں ہوتے بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں دیکھیں سیمپل ٹیکس ہے بلکل سیمپل اچھے گھر نیکس جو ہمارا ہے وہ ہے زم ایک سیمپ تو یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے دیکھیں اگر ہم نے ویب پیج پہ یہ چیز شوکروانی ٹائگ کس طرح شکروانگی مصرح ہم نے پی کا ٹائگ لکھا اگر ہم نے یہ شو کروانا ہے ویب پیج بے تو کس طرح شوکروانگی دیکھیں اس طرح سے تو نہیں جائے گا نا کیونکہ وہ ٹائگ ہے تو ٹائگس کو شو کروانے کے لیے یا اس طرح سے کچھ سمجھ لیں کہ ٹائگس کو اگر ہم نے شو کروانا ہو تو وہ اس طرح سے کرواتی ہے جمپ کے ٹائگ جمپ کے ٹائگ جمپ 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 ٹائگس پر جمپ اس میں ہم لکھنا ہی کیونکہ ٹائگ لکھا ہے تو یہ ٹائگ ہی ہے مطبعہ میں شو ہوگا کیونکہ جمپ کے ٹائگ میں لکھا ہے یہ دیکھیں ٹائگ ہے اس طرح سے اگر کوئی بھی شو کروانا ہے اگر زیمت کا ہی شو کروانا ہے ایکس ایم پی دیکھیں ایکس ایم پی ایکس ایم پی دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آئے دیکھیں یہاں پہ اس کو کنفیوزن ہوگی تھی کہ کون سا لاسٹ والا لیکیاں ہے اس لیے وہ لاسٹ والا نہیں دیکھا کیونکہ اس نے اس کو پتہ نہیں چلا کہ کون سا فرنٹ والا کلوز ہو رہا ہے کون سا بال میں کلوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ ایک لے کے آئے چلتے ہیں ہمارا نیکس ٹیگ ہے ہمارا نیکس ٹھیک ہے ڈھیک ہے وار سٹینس والز واریول ڈھیک ہے دوستو بار کا یہ بھی ایک کہ شکل کا اگر ہم نے اب سیٹ پر اپنے ویریابل لکھنا ہے کوئی بھی کسی طرح کا بھی تو ہم باہر کے ٹائگ میں لکھیں گے وارٹ ٹائگ سپیشلی ویریابلز کے لیے ہے کچھ بھی نہیں اگر ہم نے کوئی بھی ویریابل کسی بھی طرح کا لکھنا ہے تو صرف اس کے ٹائگ میں لکھیں گے یہ بھی اٹالیک کے طرح ہے میں نے بتایا تھا کہ دو تین ٹائگ ہیں جو سیم ہوتی ہیں ان کا پرپلس ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹائگ سٹائلنگ وغیرہ جو سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارا جو ہے آج کا ٹائگ وہ ہے مارک مارک مین کے جس طرح سے ہم ہائی لیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو ہائی لیٹ سے یہ اس طرح سے کام کرے گا مارک مین کے اس نے مارک لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ٹیکس دیکھیں گے وہ ہائی لیٹ ہوگا جس طرح سے دیکھیں یہ ہمارا آ رہا ہے ہائی لیٹ ٹیکس ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا جو لاسٹ آج کا ٹائگ ہے وہ ٹری ٹری دیکھیں ہم الگ الگ لائنز پر لکھ رہے ہیں ہی سارا ٹھیک ہے ویسے تو میں نے آپ کو لائن بریک کا بتایا تھا کہ لائن بریک کر کے ہم اس سے نیکسٹ لائن پر لے لاسکتے ہیں تو اگر ہم نے بی آر کا ٹائگ نہیں لگانا یعنی بریک نہیں کرنا خود سے اگر یہاں پر ایک لائن ختم کر دیا نیکسٹ لائن پر جو لکھا وہ نیکسٹ لائن پر ہی آئے جس طرح سے بھی اگر ہم نے اس کو ادھر لکھ رہے ہیں چل ایک میں آپ کو سیمپل سبتار رہتا ہوں اگر ہم نے دو سپیسز دے رہی ہیں ایک میں آنے آپ کو یہ بار نہیں بتایا بھی تو کہ دو سپیسز ہم ہم ایس ٹی ای مل میں بغیر کسی ٹائگ کے نہیں دے سکتے دیکھیں ہیلو اگر میں چاہتا ہوں کہ ہیلو کے آگے پانچ شے بار سپیس آجے نہیں آئے گا دیکھیں یہ کیوں نہیں آئے گی دیکھیں اس نے صرف ایک سویس لے کے آنے اس نے صرف ایک سویس لے کے آنے کیوں کیوں کہ اس کے لئے ہمارے پاس پری گٹ ہے پری پیسے تو سی ایس ایس میں ہم سٹائلنگ اس کی ساری کر سکتے ہیں مگر ایس ٹی ایمل میں ہمارے پاس اس کے لئے پری گٹ ہے کرتا ہے پری سٹینڈس ور پری فارمیٹیڈ سٹینڈس ور پری فارمیٹیڈ دیکھیں پری بھی ٹی ٹی پر لکھا ہے دیکھیں پری ٹی ٹی پر لکھا ہے سمپل ٹیکسٹ ہے اس کی سٹائلنگ تھوڑی سے چینج ہوگی وہ بار میں س چینج ہو سکتی ہے دیکھیں پری ٹی 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 میں لکھا ہے تو اب اس میں سپیسز ایڈ ہو جائیں گے دیکھیں جس طرح سے ہم نے ویب پیچ پہ لکھا ہوگا اور سوری ٹیٹر میں اسی طرح سے شو ہوگا اگر ہم اس کو نیکس لائن پر آتی ہیں تو دیکھیں وہ بھی نیکس لائن پر آ رہا ہے اس طرح سے کام کرے گا ہمیں صحیح ہے اس کی سٹائلنگ گا رہا بھی ہم چینج کر سکتی ہیں تو آج تو ہمارا یہ آج مارا لاسٹ دے تھا یہ نوٹ پیٹ پلس پلس پہ کل سے ہم سبلائم ٹیکس شروع کریں گے وہ اس سے بہت اچھا ایڈیٹر ہے میرے خیال سے بہت اچھا ایڈیٹر ہے تو سبلائم ٹیکس پہ کام کریں گے وہ اس سے ایزی بھی ہے یہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ٹیگ لکھنا نہیں پڑتا صرف ٹیگ سٹارٹ کرنا ہے اس نے آٹومیٹکلی کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو کسی بھی قسم کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو ایسٹی ایمل کے ریلیٹڈ ہو لیکچر کے ریلیٹڈ ہو ویبسٹ ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ ہو تو کمنٹ سیکشن موجود ہے آپ وہاں پہ کمنٹ کریں میں آپ کا انصار دوں گا اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ایسٹی ایمل کا کوئیسٹ کمپلیٹ ایپسٹ ڈیزائننگ کا وہ سٹارٹ ہو گیا جس نے کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھ گیا اللہ حافظ ملتے ہیں